بابو صاحب وہی لڑکی سے بھوجن بنو لن ہے اور بھوجن بنوا کے ان نوجوان کے بھوجن کرا کے اور اپنے لڑکا سے کرنا کہ ببوہ تو پہنک لے جا پمپن سیڑ پر ستاوا توسک تکیا رجائی لیلا اور انہیں ستائے کے تو گھر چلی ہے کی کھانا وانکھیا جب پاپی بے جلے پریں گا جلوم کریں گا جلوم کریں گا وہی بوری گا کے اوپرا ختم کریں گا وہی بوری گا کے اوپرا ختم کریں گا وہی بوری گا کے اوپرا ختم کریں گا اوپرا ختم کریں گا سب کے اونکھی آنکھے کھیڑے میں دلما کرینا ہو دلما کرینا سب کے اونکھی آنکھے کھیڑے میں دلما کرینا ہو دلما کرینا بابوہ جی پہنہ کے ستاہ جنہیں پمپین چیٹ پر اپنے چلگلیں گاؤں میں ڈراما ہوترال ڈراما دیکھے لگلیں رات بارہ جب بجل ہے تو اوہ لڑکی سر نہ ہی رہ گئے اپنے پتی کے بچاوے بھدے گھر میں سے نکل کے گئی پمپین سیڑ پر انہیں جگولس اور جگہ کے کلس کی آپن بیگ لیلا اور ہمارے سنگے بھاگ چلانے تو ہار جان چل جائی اونکھ کے کھیت میں دونوں لوگ کے بیٹھلن رات ساڑھے بارہ جب بجل ہے تو ڈراما ختم ہو گئے بھائی صاحب ڈراما دیکھ کے اب ڈر کے مارے گھرے نئے آتھوں کی باؤج بگڑی ہیں چل کے پمپین سیڑ پر وہی پہنہ کے لگے ہم ستب لیکن جب پمپین سیڑ پر پہنچ لیں تو ہاں چار پائی کھالی رجائی توسک تکیہ سب کچھ ہو لیکن پہنہ نہیں ہوں بھائی آرام سے ستلن پہلی نیت جب لگل ہے سب دیکھیں سنجو مار کے مڑائی میں پاپی جب کھوجے لگے کھجا نہوں پائے نہیں تب ساگر کو بلوائے تب سمنہ ہو اب بار کا پتی چیدہ جو لنمہ وہی کھتا وہی کھتا وہاں میں گرے پچھاں کھا کے تو انہیں چنوہ وہی کھتا وہاں میں گرے پچھاں کھا کے تو انہیں چنوہ وہی کھتا وہاں میں اے بھئیہ ڈانکو سب روپیہ لے گا کے نصہ میں رجائی کے اوپرے سے گولی مار دی لن اوکر موہ اگھار کے لڑکا کے چینوہ وہ نکی لن اور جب مار دلن یہ دھر خوجے لگ لن تو بیگ نہیں ملے روپیہ نہیں ملے ایک ڈانکو گل بابو صاحب کے جگولے کہ بابو صاحب روپیہ کہاں رکھ لے ہوا کام ہو گل روپیہ نہیں ملے آپ چلیں بابو صاحب کہیں گے بھئیہ وہ لڑکا آپن بیگ لے کے گل بھائی اور ویٹھین ہو کہنا نا آپ چلیں اور لائٹ لے چلیں روپیہ چل کے خوج جائیں اور خوج کے آپن بھی حصہ لے لیں ہم لوگوں کے دے دیں تو بابو صاحب بھڑکی لائٹ لے کے گلن ہے باہر کے جب دکھلن ہے اپنے لڑی کامرل پڑھ لیں اور ہاں ہاں کر کے بابو لگلے جب چلائے حلہ سن کے ڈانکو بلکل ہو گئی لے پھڑا اور کھل سن کے جھٹے گھوا دلو گوا بھاری بھی بھائی پنپیم سے دبا مجھا جہلے پر دھان جا کے تھانے پر خبریاں ہو تے بھی ہاں سو لے آئے تھانے دار اور تبلے لوٹل بابو دے وگاو آلی بسیاں جاری روک ڈرائیبر پہنچے بھیڑیاں نیہارا سارے اوخیاں کے کھتاوا سے نیکل لبھاونیاں سہی اپا کرل اپنے مانگی کا شنگاں سہی اپا کرل اپنے بانی کا شنگاں کھلے داروگا بیٹی ہم سے بتاوا پوچھا لے داروگا بیٹی ہم سے بتاوا نیہارا نرہبو کی جائبو سسرال پوچھا لے داروگا بیٹی ہم سے بتاوا نیہارا نرہبو کی جائبو سسرال وہ لڑکی بولی کہ نہ ہمارا نیہار ہے نہ کہیں سسرال ماں پہلے مر گئی اور ایک بھائی تھا وہ بھی مر گیا پیتا جی ہے پیتا جی جائیں گے جیل ہمارا نیہار تو ختم ہو گیا اور سسرال ابھی سادھی نہیں ہوئے ہم کس کی ہا جائیں یہ ہمیں دیکھنے آئے ہیں پتا نہیں ہم پرسن ہے کی نہیں ہیں تو داروگا جی اس لڑکے سے پوچھتے ہیں پوچھا لے داروگا بابو جی وہ درگا بابو جی کس چاہ لی گئی لے مرے ایک کوکھی کا بیرانا آدھاناوہ کے لوگی بابو بن گئی لے بیداناوہ بس ایک اہی راستہ ہے دروگا جی اب ہم بھی جان دے دیں گے جہر کھا کی دروگا جی بھولے کہ نہیں بیٹی تم سمجھدار ہو ایک کام کرو تم سنتوست کرو تمہارا فیصلہ ہو رہا ہے لڑکے سے پوچھ رہے گی بیٹا تم اس لڑکی کو دیکھنے آیا اور تمہارے لیے اپنا کانڈ ہو گیا یہ لڑکی تم کو پرسند ہے وہ نوجوان بولا کہ یہ بلکل پرسند ہے یہ لڑکی سادھی کے پہلے ہمارا جان بچا دیا تو ہمارا دھرم ہے کرتا ہے کہ چاہے سارا جمانہ چھوٹ جا لیکن اس لڑکی کو میں چھوڑوں گا نا اس سے بینہ دہیج کی سادھی کروں گا دروگا جی پردان جی سے سندور مانگاتے ہیں اب بولا تن کے بعد ترتے دھا گھلکا کی سوراوہ بولا سن کے بعد ترتے دھا گھلکا کی سوراوہ بنیائی چہ دنیاین کر بنیبا ہمچہ سوراوہ بنیائی چہ دنیاین کر بنیبا ہمچہ سوراوہ بنیائی چہ دنیا کی سوراوہ بنیائی چھوڑوں گا بیانس لڑکا چھوڑوں گا ہمانہ چہ دیٹانانے کی سوراوہ بنیائی چہ دنیا تydین نہیں کر پردان شر یہ ماشر بنیائی چھوڑوں سے وچانوں گا بIII دروگا جی سندھر مگائے پانچ آجمی کے پنچنابے میں ان دونوں کی سادھی کراتے اپنی جیپ دیئے چاٹھو پولیس دیئے کہ لے جاؤ ایک دم سرکشت کہ لڑکی اور لڑکا کے دونوں کو مچھلی سہر ان کے گھر پہنچاؤ گرو رممن گرو بشونات کروائے سندھر دان تحسن کروائے سندھر دانچ آجمی کے پیدان پہنچ کے گھولی سندھر دانچ آجمی کے پیدان پہنچہ موسیقی